اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ازا جا انا صلی اللہ والفتح برائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجہ فسبح بحمد ربکا وستغفر انہو کانا توابا شکر پروردگار ذات کا لاکھ لاکھ شکر کہ پہلی فتح جو ہے اس وقت ہوئی جب یہ ایف آیار ہوئی دوسری فتح اس وقت ہوئی جب گستاخ بی بی فاطمہ تظہرہ اسلام اللہ علیہہ گرفتار ہوا اور تیسری آج فتح ہوئی جب اس کی بیل ریجیکٹ ہوئی وہ کیا محول تھا میں نہیں بتانا یعنی وہ اس کو شاید لفظوں میں بیان نہ کر سکوں بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ پوری جو ہے وہ ہیرنگ کرتے ہوئے کرنے والا بھی رو رہا تھا سننے والا بھی رو رہا تھا اور یہ ایسے ہوتا بھی کیوں نہ کہ رسول اللہ کی بیٹی کی آحانت ہوئی ہے کسی عام کی نہیں رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی کی آحانت اور سب سے بڑھ کر کہ وہاں پہ صرف تشیونی اہل سنت بھی وقالہ تشریف فرما تھے ان کی بھی آنکھوں میں آنس ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں حب مصطفیٰ یقیناً دل میں ہے تو پھر حب زہرہ بھی جو ہے وہ آنکھوں پہ جو نم ہوئیں جو تر ہوئیں یہی بچا ہے اور میں تمام حضرات کو آپ کی وساطت سے اس میڈیا کی وساطت سے جو ہے وہ آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں اسی طرح جس طرح آپ دعائیں پہلے کرتے ہیں ہمارے لئے اس طرح دعاوں میں یاد رکھیں اور آج بھی اصل وقیل زہرہ جو اصل وقیل زہرہ تھے وہ وہاں پہ موجود تھے اور اس طرح ہیرنگ کر رہے تھے میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں انداز کیا تھا کہ بات بھی ہو رہی تھی اور رو بھی رہے تھے اور دوسری بات رہی کہ ایک وقیل صاحبہ نے ایک بات کی ہے اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ آپ بیٹے چونکہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ بات تم نے نہیں سننی میں بڑا وہ سمجھیں کہ ناب تول کے یہ بات کر رہا ہوں کہ صرف اگر اسی حوالے سے اگر کرنا بات دیکھیں یہ شیعہ سننی مسئلہ ہم بنانا نہیں چاہیے ہے بھی نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ اسیمبلی میں اہل سنت نے جو ہے وہ قرارداد دی آپ نے دیکھا کہ جو ہے اہل سنت کے مدارس سے اس کو بے دخل کیا گیا آستانوں سے بے دخل کیا گیا ان کے مرشد نے ان کو رد کیا ان کے جو ہے وہ اساتذہ نے اس کو رد کیا اب باقی کو بات رہ نہیں جاتی کہ ہم چونکہ آپ کی شخصیت متنازع ہے اور ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ہم آپس میں مل کے اگر آپ کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ جو ہمارے ساتھ وہ قلاع کر رہے تھے اگر ادھر ادھر ہو جاتے اگر ہٹ جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی حکمت نہیں تھی تو آپ کی مربانی اگر آپ نے کہا کہ یہ جو ہے وہ بک جانے والی بات تو آئیے آپ بھی پاک غازی کو مانتی ہیں میں بھی مجھ کے نیچے کڑے ہو کے ہم جو ہیں ہاتھ رکھ کے تو بے شک صرف ہاتھ رکھ کے کہا یہ بگ گئے اولاد زہرہ بکے گی اپنی دادی کے یعنی میں ناموس کو بیچوں گا یہ تو کہہ رہی ہے نا تو بیٹے ہم سادات یاد رکھے میں ایک بات جو آج بھی سادات کا احترام نہیں کرتا نا تو یاد رکھ وہ بروزے اگر وہ کربلا میں ہوتا تو یزید کی فوج میں بھی ہوتا ہی ہوتا اگر رسالت امام کے دور میں ہوتا تو ابو جیل کے ساتھ ہوتا رسالت امام کے ساتھ نہ ہوتا اور تمہیں کہہ رہا ہوں بیٹے یہ باتیں جذبات کی نہیں ہیں کہ روک دیا گیا حکمت کے طے سب کچھ ہوتا ہے اور آپ نے کہا کہ کل اس کی زمانت ہو جائے گی تو بیٹے اب نہیں ہوئی زمانت بتائیں ریجیکٹ ہو گئی ہے اب بتاؤ تمہاری لفظ کہاں ہیں اگر بیکے وے ہوتے تو زمانت ہو چکی ہوتی تو یہ جو تم نے بات کی ہے اس کو واپس لو اور تمہیں میں یہی کنگا تو اولاد ہے حکمت تمہیں یہ بات یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو واپس لو ہم جانتے ہیں کہ جس خاندان سے جس تیرا تعلق ہے تیری تو نظریں نہیں اٹھنی چاہیے سعداد کے سامنے تم لوگوں نے بتایا کہ سعداد کا مقام گیا ہے اور تو ہی بتا رہی ہے کہ اپنا یہ بھگ گئے ہیں کوئی شرم کر اس بات پہ بی بی پاک کر کوئی خوف کر کوئی بھاد دوتی ہے کسی بات کی اور میں ان لوگوں سے کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آئے ہو اور آج پھر میں تمہیں کہہ رہا ہوں میں مخاطب ہو کے ازاداران مظلوم کو ماتمیان کو کہہ رہا ہوں دیکھیں اصل وکیل زہرہ وہاں پہ موجود تھے اور جس صرف نام کے ہیں وہ آج بھی اس ٹائم پہ ہمیں کہتے تھے جی ہم آ رہے ہیں لیکن اس ٹائم پہ وہ وہی بات ہے کہ یہاں وقالت کے جو نا سترہ ہزار نہیں ملنا تھا وہاں پہ وقالت کا صرف جو نا وہ سترہ ہزار نہیں ساتھ کھانے بھی ملنے تھے تمہیں عزت جن کی وجہ سے ملے تو پھر وہی کام کر رہے ہو تم میں نے یہ ازاد آئے گی اس قوم کو بعد میں نے کہا یہ کہتے ہیں جان بھی قربان ہے خدا کی قسم یہ نانمی اپنا قربان نہیں کرنا چاہتے جو باتیں کرتے ہیں آپ باتیں دیکھو تو اتنے اتنے بڑی اور جب عمل کی بات آئے تو کہیں نہیں اور جن کو تم لاکھ لاکھ گالیاں دے کے تم کہتے ہو کہ یہ جو نب یہ مقصر ہیں یہ فلاں یہ فواں ہیں وہ کھڑے ہیں ہمارے ساتھ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مقصر وہ ہے جو چالیس سال جو نب کم اور نجف میں پڑھ کے آیا ہے تم لوگوں کے یہ جو ہے وہ بیار ہے تم نے لوگوں کو کس طرف لگا رکھا ہے اور آج جو سننے والے میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا اہاتہ کریں آپ نے کر رہے ہیں جو ایک ایک پمفلٹ کے اوپر یہ بات کو ذرا اور سے سنیے پمفلٹ کے اوپر جتنے نام ہیں کہ جنہوں نے آہانہ تنہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ فلاں بندے نے یہ بات کی خدا کی توہین کی رسول کی توہین کی اہلِ بیعت کی توہین کی یہ بتایا گیا اس پمفلٹ میں وہ میں نے ان کو کہا ہے وہ کون لوگ ہیں سب لوگوں کو پتا کہ آپ کون ہیں لیکن افسوس کی بات یہ قوم نہیں سمجھ رہی کہ یہ لوگ کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو راستہ پروائیڈ کر رہے ہیں آئیے آپ جو ہیں وہ جو نا ہم آپ کو یہ مواد یہ پروائیڈ کرتے ہیں کفر کے فتوے یہ لگواتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے دیکھیں کیسی چال ہے وہ عجیب چال ہے کہ جو پڑا لکھا بندہ ہے اسے جاہل ثابت کر دی ہے اور جو جاہل ہے وہ جو نا کمال جو نا اس کو ثابت کر دی ہے یہ کون لوگ ہیں یار یہ راج بھی میں شکر گزار ہوں تمام علماء کا بہت سارے علماء یہاں پہ تشریف فرما تھے جامت المنتظر میں ہاں پیچھے دیکھ رہے ہوں گے اور اس حوضے کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ ہر طرح سے تعامن اور بالخصوص اور دیکھئے خدا کے قسم جتنے بھی یہ وکیل حق کے ظاہرہ تھا ان میں سے ایک بندے نے ہم سے پانی بھی نہیں مانگا بلا خوف اور ندر ہو کے اور بغیر کسی لالچ کے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں یہ ہے وکیل حق کے ظاہرہ جنہوں نے آج جو ہے ریجیکٹ کروائی ہے زمانت میں آپ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور قوم سے کہتا ہوں آپ دعا کیجئے اور میں جتنے بھی دوست ہیں کم اگر آپ اور کچھ نہیں کرتے ہیں اس کو شیر ضرور کیا کریں تاکہ ہمارا پیغام ہمارے جذبات پوری دنیا کے تشجیح چونکہ نظر پوری دنیا کی اس جو ہے کیس کی طرف ہے تو یہ اپ ڈیٹس آپ دیتے رہیں تاکہ وہ بھی ہمیں دعاوں میں یاد رکھ سکے السلام علیکم وطوفیاء علیہ السلام